بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھیں آج ہم نے پڑھنا ہے فیٹ اینڈ پروٹین ڈیٹرمنیشن فیٹ اینڈ پروٹین ڈیٹرمنیشن میں سب سے پہلے ہم فیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم بیک گرونڈ کی بات کر لیتے ہیں فیٹ ہمارے پاس جاں لیپیٹس کیا ہوتے ہیں لیپیٹس ہمارے پاس آرگینک کمپونٹس ہیں جو وارٹر میں پارشل یا سپرنگلی سولبل ہوتے ہیں لیکن آرگینک سولمنٹس جیسے ہمارے پاس ہی طرح ہے بنزین ہے آلکوھل ہے ہیکزین ہے اس میں کمپلیٹلی سولبل ہوتے ہیں لیپیٹ کنٹینٹ جو ہوتے ہیں ہم سولمنٹ ایکسٹریکشن میتھر کے کسی بھی فوڈ کمپونٹ کے ڈیٹرمنیشن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے ایکسٹریکشن اور دوسرا آ جاتا ہے ڈیٹرمنیشن ایکسٹریکشن ہمارے پاس کوئی بھی آئل سیڈ کراپ ہوگی تو اس کے ہم مکینیکل پریس کے ذریعے کیا کرتے ہیں آئل کنٹینٹ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں لیکن جب ہم کسی بھی فوڈ کمپونٹ کی لیپیٹ کنٹینٹ ڈیٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں فیڈ کنٹینٹ ڈیٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی سولونٹ کے اندر اس کو کیا کر لیں گے سیپریٹ کر لیں گے جو کیا کرتا ہوگا لائک پرنسپل کے تحت اس میں پورا اترتا ہوگا جیسے ہم بنزین یوز کر لیتے ہیں الکوہل یوز کر لیتے ہیں لپڈ کنٹینڈ ڈیٹرمنیشن کے لیے اب اس کا پرنسپل کیا ہے ہم ساکسلٹ میتھرڈ کے ذریعے موسلی کرتے ہوتے ہیں پرنسپل یہ ہے کہ جو ہمارے پاس فیٹ ہوتی ہے وہ لائک پرنسپل کے تحت آرگینک سالونٹ کے اندر تو سالبل ہوتی ہے لیکن ان آرگینک سالونٹ جیسے ہمارے پاس وارٹر ہے اس میں سالبل پولر یا ہم نان پولر کی بات کر لیتے ہیں پولر میں پولر سالبل ہوں گے اور نان پولر میں نان پولر اب یہ ہمارے پاس جو لپڈز ہیں یا فیٹ ہے نان پولر ہے اس لیے کیا کرے گی نان پولر کمپاؤنڈ کے اندر حل ہوگی سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے اگر ہم اس کا بیسک نچوڑ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم فیٹ کو الگ کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس جو بھی آرگینک کمپاؤنڈ ہوگا اس کو ولٹ الائز کریں گے وہ ویپر سٹیٹ کے اندر جائے گا ویپر فیز میں اس کو کیا کیا جاتا ہے کنڈینس کیا جاتا ہے جب کنڈینس کیا جائے گا تو وہ کیا کرے گا جو ہم نے پیپر سیمبل کے اندر اپنا سیمپل رکھا ہے اس کے اپر ڈریپ کرے گا جب وہ ایسا ایسا آرہا ہوگا تو جتنے بھی فیٹ کنٹینٹ ہوں گے وہ ایسا ایسا اس ہمارے پاس لیکوڈ کے اندر ڈیزول ہونا شروع ہو جائیں گے پھر سائفن ٹیوب کے اندر وہ نیکسٹ ہمارا ایک پروسیجر میں آئے گا سائفن ٹیوب کیا ہوتی ہے تو سائفن ٹیوب کے ذریعے دوبارہ ہمارے پاس جو ہم ہیٹنگ مینٹل کے اوپر ہم نے فلاسک یوز کی ہوتی ہے اس فلاسک کے اندر آ جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ ایوپریٹ ہوتا رہتا ہے اور دوبارہ سائفن ٹیوب کے ذریعے آتا رہتا ہے اس کے ذریعے ہیٹنگ مینٹل ہمارے پاس جو فلاسک ہوتی ہے اس میں آتا رہتا ہے تو یہاں پہ فیٹ کیا ہوتی ہے پھر اس ہمارے پاس جو فلاسک ہوگی اس میں آتی چلے جائے گی اب ہیزرڈ یا پری کاشنز اس میں کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی آرگینے کم یہ ہمارے پاس ہیکزین ہے ایتھر ہے بھی بینزین ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں والاٹائل این نیچر ہے والاٹائل این نیچر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہائیلی فلیمے بل ہیں جب ان کو اوپن فائر کے اوپر کیا کیا جائے گا ہیٹ کیا جائے گا تو جلدی جلدی یہ کیا کر لیتے ہیں اس لیے کیا کیا جاتا ہے آوائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو اوپن فائر سے بچا جائے ایتھر is extremely flammable, is hygroscopic and may form explosive paroxid یہ کیا کرتا ہے highly flammable ہے اور یہ explosive paroxid بناتا ہے otherwise adhere to normal laboratory safety procedure اسی رئے کیا کرنا چاہیے ہمیں جو normal safety procedure ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے گلابز پہننے چاہیے safety glasses پہننے چاہیے جب بھی آپ لائب کے اندر کام کریں petroleum ether and other liquid waste must be disposed of in designated hazardous waste receptacles جہاں جہاں پہ place ہونی چاہیے waste disposal کی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وہاں وہاں place کرنا چاہیے پہلی بات تھی ہمارے پاس hazard کی دوسری بات تھی precautions کی hazard میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ petroleum ether ہے benzine ہے یہ highly flammable ہیں ان کو open fire کے اوپر کیا کرنا چاہیے نہیں burn کرنا چاہیے نہیں open fire کے ساتھ بھی نہیں لے کے جانا چاہیے precautions ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے gloves پہننے چاہیے safety gloves ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ glasses گوگل سے پہننے چاہیے next ہمارے پاس ہے waste disposal waste disposal ہمیں proper place پہ کرنا چاہیے جہاں پہ waste disposal کی جگہ ہے اب ہمارے پاس supplies کیا کیا ہیں beaker ہے cellulose extraction thimble ہے desicator ہے graduated cylinder ہے mortar and pestle اگر ہمارے پاس کوئی ایسا سیمپل آ جاتا ہے جو grain farms کے اندر ہوتا ہے تو ہم نے اس کو کیا ہے powder farm کے اندر convert کرنا ہے اس لئے mortar and pestle کی ضرورت ہوتی ہے یا ہم mechanical grinder کے ذریعے grind کر لیتے ہیں plastic gloves ہیں snack food یہ ہمارے پاس سیمپل ہے اگر ہم کیا snack food کا سیمپل لینے جا رہے ہیں یا سیریل grain کا یا کوئی بھی ہمارے پاس سیمپل ہے تو ہم وہی لکھیں گے یہ snack food تو سیمپل یہاں پہ لیا گیا tape جو بھی آپ سیمپل لینے جا رہے ہیں اس کو label کرنے کے لیے proper تو ہمارے پاس tape بھی ہونی چاہیے wing pen pen یا wing balance ٹھیک ہے نا وہ ہونا چاہیے اب equipment اس میں کیا کیا basic equipment کیا کیا ضرورت ہیں ایک تو ہمارے پاس analytical balance ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ weight balance ہونا چاہیے analytical اس کے بعد ہمارے پاس soxlet extractor ہے third number پہ ہے vacuum oven ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل کو جب dry کرنا ہے low flame کے اوپر ٹھیک نا low temperature کے اوپر اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی ہمارے پاس سائفن ٹیوب کی یہ ہمارے پاس total کے اپریٹس ہے جس کے اندر ہم نے fat content determine determine کرنا ہوتا ہے یہ heat source ہے یہ hot plate ہو سکتی ہے یہ heating mental ہو سکتا ہے ہمارے پاس mostly heating mental attached ہوتا ہے اس کے ساتھ instrument کے ساتھ attached ہوتا ہے اب اس میں ہمارے پاس جو بھی ہمارا solvent ہوگا جس کے اندر ہم نے fat کو dissolve کرنا ہے یہ ہمارے پاس جس ہے وہ solvent ٹھیک ہے اب یہ solvent ہے یہ flask اس میں ہم نے thimble کے اندر پورس thimble ہے اس کے اندر ہم نے sample place کیا ہوا ہے water condenser کے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے water connect کرنا ہے یہ water یہاں سے ایسے ایسے out ہوتا چلا جائے گا tubing system کے ذریعے یہ water اس کے اندر circulate کرتا رہے گا circulate اس لئے کرے گا کیونکہ ہم نے جو یہاں پر evaporate کر رہے ہیں ارگینک سالمنٹ ہمارا وہ کیا ہو جائے condense ہو کر اس sample کے اوپر drip کرنا شروع کر دے اب یہ condense ہونا شروع گیا اس کے اوپر drip کرے گا جب یہ یہاں تک اس کے لیول تک سائفن ٹیوب کے لیول تک جب یہ بھر جائے گا یہ ہمارے پاس جو ٹیوب ہے تو سائفن کے ذریعے کیا ہوگا دوبارہ solvent extractor یا ہمارے پاس یہ flask ہے اس میں یہ solvent آ جائے گا یہ ہمارے پاس actually principle ہے اب procedure میں دیکھیں way accurately two gram sample into paper کیا کرنا ہے جو paper sample ہے اس کے اندر دو gram sample لینا ہے اس کو dry کرنا 98 degree centigrade پر تین سے پانچ گھنٹے کے لیے ہمارا جو sample ہے اس کے اندر moisture بلکل remove ہو جائے اور paper thimble کے اندر اگر moisture content کہیں slightly ہیں تو وہ بھی کیا ہو جائیں ختم ہو جائیں next step میں ہم نے کیا کرنا ہے sample کو oven سے نکالنا ہے اس کو succulate apparatus کے اندر place کر دینا ہے پھر ہم نے جو flask لی ہے اس کے اندر 150 ml 75 200 یا mostly ہم کیا کر لیتے ہیں 150 ml بھی flask کے اندر کیا کر لیتے ہیں اتنا quantity of ethyl alcohol ہمارے پاس جو بھی ether ہوگا یا benzine ہوگی جو organic solvent ہوگا جو ہم نے کیا کیا ہوگا use کیا ہوگا وہ کیا کر لیتے ہیں لے لیتے ہیں اب ہمارے پاس جو heat ہوگی اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے turn on کریں گے یہاں پہ heat کیا ہوگی turn on ہوگی جب ہم heating mental on کریں گے تو یہ کیا کرے گا جو ہمارے پاس organic solvent ہے اس کو evaporate کرانا شروع کر دے گا یہاں پہ ہمارے پاس off نہیں ہے on ہے evaporate کرانا شروع کر دے گا اور جب کیا ہوگا ایتھر جو بھی ہم solvent use کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ completely وہی drip کرتا رہے ہیں اگر drip کرتے کرتے fat solubilize ہو جائے گی تو ہم نے کیا کر لینا ہے اس کے بعد جو بیکر کے اندر ہم نے place کر لیا heat evaporation start ہوگئی جب ہمارا procedure complete ہوگیا ہم seven to eight washing mostly دیتے ہوتے ہیں seven to eight washing کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے heat source کو off کر دینا ہے اور ہم ہمارے پاس جو thimble تھا اس کو ہم نے نکال لینا ہے نکالنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ vacuum oven کے اندر رکھنا ہے سارا کا سارا dry ہو جائے جب dry ہو جائے گا تو ہم paper thimble اور sample کا weight کریں گے جو ہمارے پاس initial weight تھا اور final weight آیا ہے اس سے ہم کیا کر لیتے ہیں percentage fat calculate کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے calculations ہیں کہ ہم کس طریقے سے true fat percentage calculate کرتے ہیں weight of weaker with fat ہم نے کیا کر لینا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک تو ہم paper thimble کی مدد سے calculate کر لیتے ہیں دوسرا ہم beaker کی مدد سے جو ہمارے پاس organic solvents ہا اس کو سارا کا سارا evaporate کرا دیں جب وہ سارا کا سارا evaporate ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا oil content ہمارے پاس جو ہوگا بیکر کے اندر رہ جائے گا ہمیں پتا تھا بیکر کا ویٹ ہم نے پری ویٹ بیکر لیا تھا اس کے بعد ہم نے ایمٹی بیکر کا ویٹ جو بیکر کا اور fat ویٹ ہے وہ لے لینا ہے اس کو ویٹ اف ایمٹی بیکر سے منس کر دینا ہے پھر ہم نے اریجنل سیمپل کا جو ویٹ ہے اس سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے ملٹیپلائے کرنا ہے ہنڈریٹ سے ہمارے پاس کیا جائے گا crude fat آ جائے گا یہ اب بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں crude fat determine کرنے کے لئے ہمارے پاس جو sample weight ہوتا ہے وہ اس کے بعد جو remove ہو جائے گا جو کچھ تو وہ divide کر دیں گے اس کو total weight of the sample مطلب initial weight minus final weight divided by initial weight کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا multiply by 100 تو crude fat آ جائے گی لیکن یہ جو فارمول ہے یہ most reliable ہے then second one جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے next ہمارے پاس ہے protein protein ہمیں کس طریقے سے calculate کرنی ہے کس طریقے سے determine کرنی ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں background protein determination کا کہ ہم کس طریقے سے determine کرتے ہیں بہت سارے method ہیں protein determination کے لیکن جو mostly used ہوتا ہے وہ جل ڈال method ہے اس میں ہم nitrogen معلوم کرتے ہیں اور nitrogen سے ہی ہم کیا کر لیتے ہیں percentage protein نکال لیتے ہیں جو mostly ہم یہ method protein determination لیے ہی use کرتے ہیں جو فود ہوتی ہے فود لیبلنگ کے اندر ہمارے پاس ہاں کہ کسی بھی فود سیمپل کے اندر جو فود ریسیپی ہے اس کے اندر کتنی protein ہے تو ہم وہ calculate کرنے کے لیے mostly یہ method use کرتے ہیں جل ڈال method لیکن آج کال automated instrumentation بھی ہے جس کذرے ہم کیا کر سکتے ہیں protein determine کر سکتے ہیں next ہمارے پاس آجاتا ہے principle protein determination کا جل ڈال method کیا کرتا ہے ابھی جائے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ nitrogen determine کرتا ہے nitrogen content of the sample determine کرتا ہے protein content جو ہیں اس کو ہم nitrogen ratio سے ہی multiply کر کے ہمارے پاس ایک specific formula ہوتا ہے specific جیسے ہمارے پاس serial کے لیے 6.25 factor ہے تو یہ factor مختلف food item کے لیے مختلف factor ہوتے ہیں وہ ان سے nitrogen percentage کو multiply کر کے percentage protein نکال لیتے ہیں اب principle کیا ہے basically جو جل ڈال procedure ہے وہ 3 steps کے اندر divide کیا گیا ہے پہلا step ہے digestion دوسرا step distillation third step ڈائٹریشن digestion میں کیا ہوتا ہے ہم جو 2 gram sample لے رہے ہیں اس کو ہم نے heat کرنا ہے concentrated sulfuric acid کے ساتھ اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے 3 gram digestion mix ایڈ کرنا ہوتا ہے جب ہم heat کریں گے sample کیا ہو جائے گا completely digest ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس 1 to 2 ml remains بہت جاتا ہے concentrated sulfuric acid سارا کیا ہو جائے گا evaporate ہو جائے گا light pink color آنا شروع ہو جاتا ہے 3 70 degree centigrade پہ mostly کیا کرتے ہیں ہم اس کو digest کرتے ہیں catalyst کی موجودگی میں next step آ جاتا ہے distillation distillation میں ہوتا ہے کیا ہے یہ جو ہمارے پاس concentrated sulfuric acid کے بعد remains 1 to 2 ml اس کو ہم نے 250 ml volume کر دینا ہے اس کے اندر ہم نے 50 ml وہاں سے لے کے اس کے اندر alkaline ڈالنی ہے پھر alkaline ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو evaporate کرانا ہے evaporate جب ہم کرائیں گے تو جو ammonia ہوگی وہ release ہوگے boric acid کے solution میں آ رہی ہوگی تو اس طریقے سے ہم کیا کر لیتے ہیں distillation مکمل کر لیتے ہیں third step آتا ہے ہمارے پاس tritration tritration پھر ہم acid based tritration کرتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے پاس sulfuric acid اور hcl solution کے ذریعے ہم کیا کر لیتے ہیں base sodium hydroxide اور hcl کے ذریعے tritration کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے پاس فائنل کیا آ جاتا ہے result آ جاتا ہے equipment اس میں analytical balance automatic tritrator جل ڈال digestion and distillation system یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جل ڈال apparatus ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ جل ڈال trap ہے یہ ہمارے پاس sodium hydroxide plus sample ہے اس کو ہم نے کیا کرانا ہے heat جب heat ہوگا تو اس کے اندر جو ammonia gas ایسا ہے وہ evaporate ہو کر condenser کے ذریعے condens ہوگی اور boric acid solution کے اندر کیا ہو جائے گی trap ہو جائے گی تو یہ جو جتنا volume tritrate ہوگا اس کو ہم جب کیا کریں یہاں پہ trap ہوگا اس کو ہم tritration method کے ذریعے کیا کر لیتے ہیں determine کر لیتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی class کے درمیان میں physical class کے درمیان میں سارے practical کریں گے جو یہ جو theoretical work ہے آپ یہ ان کو یاد کرتے جائے جائے ساتھ ساتھ اس میں reagents کون کون سے ہوتے ہیں concentrated sulfuric acid copper sulfate potassium sulfate ferrous sulfate یہ جو تین chemicals ہیں یہ digestion mixture بنانے کے لیے use ہوتے ہیں لیکن آج کل ہمیں digestion tablets ملتی ہیں جو ایک easy work ہے sodium hydroxide base ہے بوریک acid ہمارے پاس ہے اور ethyl alcohol ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ HCL بھی use ہوتا ہے hydrochloric acid ہم کس کیلئے use کرتے ہیں انٹرائیٹریشن میں use کر رہے ہوتے ہیں اب procedure ہے اس کا سب سے پہلے ہم نے sample کیا کرنا ہے sample ہمارے پاس اگر fruit یا vegetable ہوگے کو ہم نے five gram لینا ہے boneless meat two gram لینا ہے cereals ہیں two gram لینا ہے milk 10 ml ہے اس sample کو ہمارے پاس initial sample ہوگا اس کو why denote کر دینا ہے ہمارے پاس two gram next ہم نے کیا کرنا ہے transfer the weight sample into digestion flask digestion flask کے اندر اس کو place کر دینا ہے اور ہم نے two to three gram digestion mixture add کر دینا ہے copper sulfate potassium sulfate اور ferrous sulfate جس نائنٹی فور ریشو نائنٹی فور تیجو ون ہوتی ہے اگر ہمارے پاس کپر سلفیٹ ہوگا تو ہمارے پاس پوٹاسیم سلفیٹ کتنا ہوگا 94 اور ہمارے پاس جو ferrous سلفیٹ ہے وہ ون گرام تو اس طریقے سے ہم کیا کر لیتے ہیں ڈائیجیشن مکسر بنا لیتے ہیں اب ڈوینٹی ایمل کنسنٹریٹر سلفیورک اسٹر کے ساتھ میں ہم نے کیا کرنا ہے two to three gram ہم نے ڈائیجیشن مکسر ڈالنا ہے اور جو ہم نے ڈو گرام سیمپل یا ڈائیجیشن مکسر ڈالنا ہے ہم نے جو سیمپل لیا ہے وہ کیا کر دیں گے پلیس کر دیں گے اس کو ہم نے پھر کیا کرنا ہے ہیٹ کرنا ہے جب تک ڈائیجیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو فائنل والیوم ہے وہ one to two ml نہیں بچتا ہے اب ہم نے وہاں سے فلاسک کو ریموو کرنا ہے ڈائیجیشن کے بعد اس کو کول کرنا ہے کول کرنے کے بعد ہم نے two fifty ml والیومیٹرک فلاسک کے اندر جو ہمارے پاس one to two ml بچا تھا اس کو پلیس کر دینا ہے اور رنز کر کے پھر ہم نے اپنا two fifty ml والیوم اچیو کر لینا ہے by the use of distilled water ٹھیک ہے نا اب جب ہم نے two fifty ml والیوم بنا لیا اس two fifty ml سے ہم نے کیا کرنا ہے 50 ml step 4 سے ہم نے کیا کرنا ہے two fifty ml سے 50 ml لینا ہے اس کو ہم نے ٹین ساتھ ہی ہم نے کیا کرنا ہے ٹین ایمل سٹرانگل سلیشن لے لینا ہے وہ دونوں کو ایڈ کر کے ایک بیکر میں ہم نے وہ کیا کر لیں گے اپنے پاس رکھ لیں گے اب اس ہمارے پاس جو آیا ہے سیمپل اس کو ہم نے ڈیسٹل کرنا ہے twenty five ml four percent بوریک اسٹر سلیشن کے اندر مطلب کہ جو ہمارے پاس ڈیجسٹڈ سیمپل تھا اس کو ہم نے ہیڈ کرنا ہے تو کیا ہوگا ایویپریٹ ہوگا اس میں سے امونیا بوریک اسٹر کے اندر ٹرائپ ہو جائے گی تو میتھائل ریڈ ہم نے انڈیکیٹر کرنا ہے جب تک لائٹ پنگ کلر ہمارے پاس اچیو نہیں ہوتا تب تک ہم نے اس کو سوڈیم ہیڈرکسائی سلفیورک اسٹر سلیشن کے ساتھ ٹرائٹریٹ کرنا ہے اب کلکولیشنز ہیں کلکولیشن میں دیکھیں سب سے پہلے سٹیپ ہے ہم نے جو والیوم آف سیمپل لیا تھا ہمارے پاس وہ وائی ایمل ہم نے لیا تھا وائی درام لیا تھا ٹھیک ہے نا اب ون ایمل جو سلفیورک اسٹر ہیں این بھی ٹین نارمالٹی مظلوب زیرو پانٹ ون نارمل جو سلفیورک اسٹر ہم نے یوز کیا وہ زیرو پانٹ آہ زیرو زیرو وان فور گرام نائٹروجن ابزارب کرے گا تو ہمارے پر فرد کیا ایکس ایمل کتنا ابزارب کرے گا اگر وان ایمل اتنا ابزارب کر رہے تو ایکس ایمل کیا کرے ہم ملٹیپلائی کردیں گے فیفٹی امل سیمپل کیا کرے گا ایکس امل وہ کر رہے تو ون امل کتنا کرے گا ہم نے زیرو پینٹ زیرو زیرو فور ملٹی پلائے ایکس امل دی وائیڈڈ بے کیا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ فیفٹی آ جائے گا پھر ٹو فیفٹی میں اگر ہم نے دیکھنا ہوگا تو ملٹی پلائے کر دیں گے ہم اس کو ٹو فیفٹی کے ساتھ وائے گرام ہمارے پاس ٹو فیفٹی امل وائے گرام تھا جتنا بھی ہم نے سیمپل لیا تھا ٹو فیفٹی امل ہو گیا پھر ہم نے اگر ہمارے پاس ٹو گرام کے اندر یا ثری گرام سیمپل کے اندر وائے گرام سیمپل کے اندر اتنا ہے تو ہنڈیڈ گرام سیمپل کے اندر کتنا ہوگا تو ہم اس کو ملٹی پلائے کر دیں گے پھر پرسنٹ نائٹروجن ہم نے جو پرسنٹیج پروٹین ہم نے معلوم کرنی ہے اس کو پرسنٹ نیٹروجن کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے فیکٹر کو 6.25 کو تو اس طریقے سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا پرسنٹ پروٹین آ جائے گی یہاں تک آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں